آیاتی ہم من ذکر من ردہ ہم منتظر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیث سورہ الانبیاء کی پہلی دو آیاتی میں تکڑا ہوئی ان آیات میں ہمیں جنجوڑا گیا اور ایک بہت اہم مستقبل کے اندخائی اہم مسئلے کی طرح ہے ہمیں متوجہ کر دیا خیرفہی کا پتالہ ہے دین خیرفہی کا نام کوئی بڑی بات آنے والی ہو اور کوئی کسی کو سنجھائے کہ آپ تو بے خبر پڑے ہوئے ہیں آپ تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتے جبکہ بہت بڑا ایک مسئلہ آپ کو درپیش ہونے والا ہے ایک بڑے مسئلے سے آپ کو ثابتہ پیش آئے ہیں قرآن میں نصیحت کا حق ادا کرتے ہیں اس لئے کہ دین نصیحت ہے خیرفہی ہے اور سب سے خیرفہ پوری دنیا کے انسانوں کے انبیاء جنہوں نے بترکا کر بھی اور اپنی زندگی مشکل میں ڈال کر بھی لوگوں کی خیرفہ جاتا ہے ہمیں متوجہ کیا گیا اکتر اور انہ سے حساب ہو گیا لوگوں کے لئے حساب کا وقت بہت قریب آ رہا تھا بہت قریب آ رہا تھا اگر دور تھا بھی تو آنے والا تھا جو چیز جانا والی ہوتی ہے وہ دور سے دورتر ہوتی جا رہے ہیں جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب سے قریبتر ہوتی جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ الدنیا مقبلہ مد گیا دنیا پیٹ پھیل کر بھاگنے چلنے والی والآخرت مقبلہ اور آخرت ہمارے سام میں آنے والی ولکل واحد منہما بنون دونوں کی اولاد ہے دونوں کے بچے ہیں کچھ لوگ دنیا کی اولاد ہے دنیا کے بچے ہیں کچھ آخرت کی اولاد ہے آخرت کی بچے ہیں تکونو من ابنائی الآخرت والا تکونو من ابنائی دنیا تم آخرت کے بچے بن جاؤ دنیا کے بچے نہ بنو بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو اپنے باپ کے پاؤں سے لپڑتا ہے اس کا دامن پکڑتا ہے اس کے قریب آگر بیڑتا ہے اور بچے اب تو بڑے اشیار ہو گئے ہیں کتنی کتنی نئی نئی اداوں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی توجہ اپنی طرف مبضوع کراتے ہیں دنیا کی توجہ اپنی طرف اتنی مبضوع نہ کراؤ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو نہ کماؤ یہ فرمایا کہ دنیا کا بندہ نہ بنو دنیا کا بیٹا نہ بنو بیٹا آخرت کا بنو بھئی جو ہمارے بیٹے ہیں وہ کسی دوسرے کی تو وہ بھی بات مانتے ہیں کبھی کسی دوسرے کی بھی تو خدمت کرتے ہیں لیکن بیٹے اپنے باپ کے ہوتے ہیں اور بچے کو پتن ہوتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں کسی دوسرے کی پوچھتے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں کس کا بیٹا ہوں کونو من ابنائی الاخرہ تم آخرت کے بچے بن جاؤ دنیا بھی کماؤ لیکن بچے آخرت کے بن جاؤ فَإِنَّمَ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ آج عمل کا دن ہے حساب نہیں وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ پھر کر قیامت کے دن پھر حساب ہوگا عمل کا وقت نہیں ہوگا اِقْتَرَوَ لِلنَّاسِ حِسَابٌ لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت قریب سے قریبتر آ دیا لیکن لوگوں کی حادث کیا ہے تو ہم فی غفلہ وہ بھی پروائی پروائی نہیں کرتا اور مورِ زون جب آپ اس کو جھگاتے ہیں تو وہ مور دوسری طرح مور لیتے ہیں انہیں آپ کی نصیحت کا بھی کوئی اثر نہیں لیتے ہیں کہتے ہیں یا رب دیکھا جائے گا آجاب آجائے گا پھر دیکھا جائے گا یہ بدبختی کی علامت نحوست کی علامت ہے کہ ایک آدمی نہ خود نصیحت پکڑتا ہے نہ دوسرے کی نصیحت سے جاتا ہے جو بھی نصیحت ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے محدثم جو تازہ ہوتی ہے محدثم کا مطلب ہے تازہ ہوتی ہے بلکل اپ ڈیٹھ ہوتی ہے قرآن آج بھی اتنی تازہی کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے جتنی تازہی کے ساتھ وہ پہلے نزول کے زمانے میں تھا یہ قرآنی کتاب نہیں ہے نبی صلیحت سلام کی نصیحت ہے یہ نبی صلیحت سلام کی سیرت اور سنت یہ بوسیرہ نہیں ہوتی یہ قرآنی نہیں ہوتی یہ تازہ ہے قرآن نے اس کو تعلقہ لفظ دیا ہے محدثم تازہ ہر دور کے مسائل کا اس میں حل ہے ہر دور کے مسائل کا اس میں حل ہے آپ جس دور میں رہتے ہیں وہ اسی دور کی کتاب ہیں اور اسی دور میں آپ کی رہنمائی کرنے والی تھے اللہ استمعو ہوا ہم یا معقوم لیکن لوگ سنتے بھی ہیں اور پھر کھیل تماشے میں وقت بدارتے ہیں توجہ ہی نہیں گئے یہ تو نصیحت بھی قرآن میں کہ جب دن گزرتا ہے جب وقت لیکن وقت کی اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی ہے اور وقت کی طرف ہمیں کیسا متوجہ کیا گیا پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں ایک نام سے دو سورتیں نہیں ہیں لیکن قرآن مجید میں اوقات کے نام سے کتنی سورتیں ہیں سورہ الدہر سورہ العاصر سورہ الفجر سورہ اللیل سورہ الدہا اور پھر ان پر قسم کھائی گئی ہے والشمس ودہاہا والقمر اذا طلاہا اچاند تارے ہمیں اوقات بتاتے ہیں سورہ دہر اچاند ہمیں اوقات بتاتے ہیں والخجر والحیال عاشر والدخا واللیل اذا سجا واللیل اذا یعشا والمہار اذا تجلل والعصر ان الانسان اللہ فی خس دن راق سبور شام اوقات بتا بتا کر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تا یا متوجہ ہو جائے بات گزر رہا دن گزر رہے سمانہ گزر سورہ الدہر دورا زمانہ سورہ العصر یہ زمانہ زمانہ گزر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنویہ کا نظام بنایا ایسا ہے کہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے دن آتا ہے رات آتا ہے سورہ چھڑتا ہے نکلتا ہے پھر اس منہار پر ہوتا ہے پھر ڈھلتا ہے پھر اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے پھر دوری سی روشنی ہوتی ہے پھر وہ روشنی میں مدم ہو جاتی ہے رات کی تاریخ ہی آ جاتی ہے اوقات بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے ہیں اوقات میں آپ کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے جب وقت بدلتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّمْ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا لیکن قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سورہ نکلنے سے پہلے غروب سے پہلے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَرَاقِ اللہ کی تسبیح بیان کر دن کے اوقات میں یہ اوقات جب تبدیل ہوتے ہیں تو ہمیں توجہ دلائی جاتی ہے توجہ دلائی جاتی ہے کہ دیکھو وقت بدل رہا ہے وقت گزر رہا ہے آپ نے کیا تیاری تھی اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم بس اس سے یہی سبق لیتے ہیں مغرب کے اندر نیوئر نائٹ پر لوگ ناچتے ہیں گھاتے ہیں فائرنگ کرتے ہیں آسمان کی طرف گولیا برساتے ہیں کہ تم کیا کیا رنگ برنگی کی لے مبارک باب دیتے ہیں مبارک باب ہیپی لیوئر نائٹ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں اب مسلمانوں نے یہ ساری تھی نے لے دی اب ابھی محرن کا مہینہ آ گیا ماہ سال شروع ہوا چودہ سو چالیس کا تو اب مسلمانوں نے شروع کر دیا اب مبارک باب دینے شروع کر دی ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں بھائی اگر وہ ناچیں گے تو آپ بھی ناچیں گے کہتے ہیں ہم نے تو مقابلہ کرنے ہر میدان میں مقابلہ کریں گے اچھا وہ میدان میں ناچیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانیں یا ناچنے کا مقابلہ ہونا چاہئے تو تم ناچ سکتے ہو ہم نہیں ناچ سکتے تو تم ناچنے کا مقابلہ ناچنے سے کرو گے ہم حیران ہیں کہ انبیاء کی صیرت کو نہیں دیکھیں ہمیشہ ہم نے دوسروں سے سبق سیکھے ہیں اور الٹے سبق سیکھے ہیں الٹے سبق سیکھے ہیں وہ اس طرح کر سکتا ہے کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کیا ہم یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے ہیں وہ جو کہ ہوا تھا اس نے وہ ہنس کی چال چلا تو اپنی چال بھی بھول گی آپ اپنی چال چلے نا آپ دوسرے کی چال کیوں چلتے ہیں آپ دنیا کو سکھائیں انبیاء تو اسی لیے بھیجے گئے تھے تاکہ پوری دنیا کے لیے امام تیار کرے امام لیڈرشپ پیار کرے قیادت کرے دنیا کی قیادت کرنے والے لوگ تیار کریں آپ جو خود دوسروں کی قیادت کرنے والے کے نشان راہ دکھاتے ہیں کہ جو ستاروں کو ترس رہے ہیں کسی میری کانوان کے لیے اب خود راستہ بھٹک گئے ہیں راستہ بھول گئے ہیں بس نئے سال کی آمد کا یہی استقبال ہے کہ آپ نئے سال کی مبارک بات دیں اور کچھ اللہ کے بندوں میں تو اس کے لیے دعا بھی جاتی ہے وہ جو نئے نئے چاند دیکھنے کی دعا ہے اللہمہ ہلہو علینا بالامن والیمان والسلام والاسلام والتوفیق لما تحب و تردہ ربنا و ربک اللہ یہ تو نئے چاند دیکھنے کی دعا ہے ابھی کہتے ہیں نئے سال کی دعا اور پھیلا دو اس کو آپ کے پاس وٹ سے بے تو آپ کتنا نہیں کر سکتے آپ کے ایک وٹن دبانے سے اتنے ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے سواہو کماؤ شابہ بیجو حجیب حجیب شیوف مسلط ہے مسلمان ان کے دماغ کے اوپر فیس بوکی مجاہد ہیں کوئی فیس بوکی علامہ ہے کوئی فیس بوکی شیخ ہے اور مسلمان جو ہے کہتا ہے دین کا کام ہے پھیلا ہو کسی سے پوچھ لوں بھائی یہ ہے شرح اب یہ ایک سال دو سال سے ایک نیا طریقہ ہی بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے کوئی دوست مجھے بھی لوگانا ہر جمعہ کو بیٹھتے جب اس کے اوپے سے جا سا تھا میں سمجھ جاتا تھا اس نے جمعہ کی مبارک بات دیا جمعہ مبارک جمعہ مبارک ایک دیر کی مبارک بات تو ہے حدیث کوئی شادی کر لے تو اس کو اب مبارک بات دیں لیکن عید کی مبارک اور جمعہ کی عید کی مبارک اور جمعہ کا مبارک بات دیں سیکھتے ہیں لوگ مغرب سے چیزیں سیکھتے ہیں تو نیا سال آگیا تو آرہا یہ چیزیں تھا یہ ہمارے استقبال یعنی ہماری سمجھ کے لئے یہ چیزیں آپ ایک بوری سے چیزیں نکالتے رہیں آپ کو پتہ نہیں کی بوری میں کتنی چیزیں رہ گئی اور آپ نکالتے رہتے ہیں لیکن یہ آپ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ بوری کے اندر باقی چیزیں کتنی ہیں آپ کو سوچنا چاہیئے کہ میں نے کوئی اتنی دپens نکال جی کس ہے کتنی سال ہم نے ایک بوری اور ہم اسے سال نکالتے ہیں مہینے نکالتے ہیں ہفتے نکالتے ہیں دن نکالتے ہیں گھنٹے نکالتے ہیں منٹر سکر نکالتے ہیں اور یہ نہیں ہی گئے لکہ فو آرہ سکتے ہیں کتنی سال رہنا ہے اس نے یہ تو فکر کی بات ہے فکر کی بات ہے کہ ایک سال پھر گدر گئے پچھلے سال مجھے یاد ہے پچھلے سال جمعہ میں اسی محرم میں میں نے جمعہ میں یہی باتیں کی تو اس تفصیلی تبدیلی کے ساتھ اور آج میں جب پھر محرم والی بات تو مجھے یاد آ دیا کہ دو تیس دفعہ تو آپ نے یہ بات کی ہے یہ گویا کہ کل کی بات ہے اور ایک سال اور پرزر پہ پتنے اور کتنے بات سال باقی ہے مہینے باقی ہے دن باقی ہے گنڈے باقی ہے کیا باقی ہے یہ توجہ کی بات ہے ہماری اپنی ہے اپنی تحذیب ہے اس کا طریقہ ہے کہ جب وقت بدلتا ہے تو آپ نے احساس ہونا چاہیے کہ وہ چلا دیا گھگر گیا وہ گھگرا ہوا ہوا تب وہ آپس نہیں آئے بس جو گھگرا ہوتا وہ چلا دیا آپ اس کو کہیں سے بھی پکڑ کر نہیں رہا سکتے اور پتنے آئندہ آپ کے پاس کتنا وقت تو یہ پہلی بات ہے دوسری بات وہی محرم والی معاشورہ ہے اور نیا سال بھی ہے یا تم محرم کو تو ماشاءاللہ چھتی بھی ہوئی پچھلے سال بھی چھتی تھی یہ مجھا نہیں معلوم کہ چھتی حضرت عمر رضی رانو کی شہادت کی تھی یا نیا سال کی تھی چھتو دنوں کی ہونی لیکن چھتی سے پیدا بھی لینا چاہیے کس چیل کی چھتی تھی ہمیں نہیں پتا چلتا جوانوں کو پتا نہیں چلتا کالیوینوں کو پتا نہیں چلتا بچوں کو پتا نہیں چلتا قائد آدم رحمہ اللہ کی چھتی بھی آتی ہے جاتی ہے لوگ نہیں معلوم کرتے بچوںوں نے ہی پتا تھا قائد آدم کون تھے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے مجھے کسی نے بھیجا ایک دوسرے سے پوچھتا ہے سامنے ہمارے پہمبر کا نام کیا ہے تو اس نے کہی محمد علی جناہ کا نام سوڑا ہو کہتے محمد علی جناہ نہ اپنے پہمبر کا نام کا پتا نہ محمد علی جناہ کا تو سمجھا ہو جانا اس کو اللہ میں اقبال کے دن کی چھتی ہوتی ہے آتی بھی ہے جاتی بھی ہے کسی کو نہیں پتا جلتا اللہ میں اقبال پہ انتے کسی کو نہیں پتا حضرت عمروزیر نوہ ترانہوں کی شہادت کی چھتی آنی گئی چلی بھی دی کسی کو نہیں معلوم ہوا نہ سیمینار ہوئے نہ مجامیر شائع ہوئے نہ کلاس روم نے کسی کو بتایا دیا نہ باپ نے بچوں کو بتایا نہ کسی بڑے نے اپنے جھٹوں کو بتایا نہ کسی پیر نے اپنے مرید کو بتایا نہ استاد نے شاہدر کو بتایا حضرت عمر کون تھی حضرت عمر کون تھی شہید ہوئے اس لیے کوئی ہوگا ایک صاحب سے کسی نے پوچھا حضرت عمروزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے لیتا مجھے اس نے کیا رہا لیکن جب دوسرا سوال اس نے پوچھا حضرت عمروزیر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا دمانہ تھا تو وہ سمجھا کہ شاید میں غلط کہتا ہے کہ تیر سو یا چار سو اس میں کچھ سے تو بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن تقریبا لگ بگیسہ ہی یہ مسلمان ہیں تو اٹھی باتیں اب آشورے کو بنا دیا آشورہ محرف کا آشورہ آشورے کو جنیس علیہ وسلم نے روزہ رکھ کرتا اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ہوئی فرعون سے بعد میں ساٹھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سے ساٹھ سال بعد کا واقعہ کہ حضرت امام حسین بھی اسی دن شہید ہو گئی تو یہ تو ساٹھ سال بعد کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کو روزہ رکھا وہ تو اسی مجھے سے رکھا کہ یہ ہمیں تشکر ہے شکریہ کا دن ہے مکہ معظمہ میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے اور مدینہ منورہ میں یہود بھی رکھتے تھے انسوار کو پتہ نہیں تھا اس لیے کہ وہ تو امیین تھے ان کو پتہ نہیں تھے مکہ معظمہ میں لوگ رکھتے تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی قرآن زمانے سے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی بات ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں دین کا بنیادی تصور کچھ نہ کچھ موجود تھا اگر کہ اس کے اوپر بہت بڑا درد و غبار اور بڑی تہے جمع ہوئی تھی لیکن کچھ نہ کچھ بنیادی تصور تھا اسی وجہ سے وہ پوریش کے لوگ بھی آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اب ہمارے ہاں آشورہ اور محرم جو اے نبو بم کا نام بن گیا ہے نام بن گیا غم شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ پہلے مہینے کا نام محرم تو رکھ دیا نا محرم کا مطلب ہے کہ حرمت حصل میں شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تین مہینے جو گھد رہے ہیں زیر شعواج، زلقیدہ اور زلحجہ وہ تو تین مہینے محرم تھے تو پہلے مہینہ جو اس کے بعد آیا اس کا نام محرم اس لیا رکھا کہتے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ تین مہینے حرمت والے تھے اور یہ بے حرمتی والے مہینے تو بے حرمتی سے بچانے کے لئے اس کا نام محرم رکھا گیا اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہماری اندوں نے دیا اس کو ایسا محرم بنا دیا کہ وہ گویا کہ غم کا مہینہ ہے کبھی شادی کبھی غم ہے یہی عالم ہے عالم کا مہی عید الدخا گذرا تو چاند آیا محرم کا کہتے ہیں دلیا اسی طرح ہے عید الدخا گذرتی ہے تو محرم آ جاتا ہے گویا کہ عید خوشی ہے اور محرم تو غم ہے تو یہ غم تو آپ نے بنا دیا تو یہ غمی شادی یہ دنوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے ان لوگوں کے باتوں کے صحابے کرام سے اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابے کرام سے بھی یہودیوں نے پوچھا آپ کے اوپر ہے آپ کے نبی کے اوپر ہے کہ آیت نازل ہوئے اگر ہمارے بارے میں یہ آیت نازل ہوتی لتا خضنا حمیدہ ہم اس دن کو عید مناتے کہتے کونسی ہے کہ ایو ما خوانت لکم دینکم تو حضرت عمر نے کہا مہا ہے وہ دن تو پہلے سے عید کا دن تھا نا تو سعید کا دن تھا جمعہ کا دن تھا وہ اور جمعہ کا دن بھی تھا یوں کہ عرفہ بھی تھا اور کل عید کا دن بھی تھا تو یہ ہمارے لئے عید ہیں پہلے سعید نای عید کی جائے اب وہ فلان دوسرے پہلے کہیں کہ بھلان آیت نازل ہوتی تو پھر ایک نای عید منائیں گے فلان واقع ہوا تو پھر نای عید منائیں گے یہ نا پاک سے وہ دو عیلے ہمارے لئے کام تو عاشورے میں یہ مسائل آخری بات میں جو آپ میں سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو بروحبندی پر محمول نہ کریں میری ایک تجویز ہے یہ جو ماتم کے جلوس نکلتے ہیں میرے خیال میں نہ ماتم ضروری ہے نہ جنوز ضروری ہے اگر کسی کے نزدیک ماتم ضروری بھی ہے تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ اس دفعہ اس ماتم کو ذرا محدود کر کے کسی چاردیواری کے اندر منائیں اور اسی پر ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے ریاست کا کتنا خرچہ ہوتا ہے اتنی سیکورٹی کے مسائل ہوتے ہیں تو ان اخراجات کو ذرا بچت کر کے میرے خیال میں وہ لوگ اگر اکنی طرف سے یہ کہنے کہ چلو ہم اس دفعہ یہ نہیں کریں گے مجھے یاد ہے جب خمینی کی حکومت آئی تھی ایران میں تو پہلی دفعہ اس نے کہا یہ ماتمی جلوس چھوڑ دو یہ خود کو مارنا یہ کونسا فلسفہ ہے کہتے ہیں امریکہ کے خلاف جلوس نکالو تو یہ ہمارا ماتمی جلوس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کے امام میں جو خمینی تھا آپ کا مطبع ان کا امام تھا اہلِ تشایع بائیوں کا اگر ان کا امام تھا اور انہوں نے ایک دفعہ ایک سیاسی مسئلے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح قربانی دے رہے ہیں اور اسی اخراجات تو آپ ویسے بھی اخراجات میں کے بھی ہیں اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالی حمد اور توفیق دے رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل بھی ہوں اور ہم مدد کریں گے تو نیکی کی باتیں ہیں ہم تو گروہ بند اور فرقہ بندی کہ قائل نہیں ہے جو بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی حمایت کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بھائیوں پر یہ جو وقت آ گیا ہے وہ چاہیے کہ وہ اسی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کے اخراجات جو ہے وہ کم از کم حکومت کے قاتل میں وہ بچتے ہیں آخری چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ آشورے کے دن دو روزہ ایک روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے اور پھر فرمایا اگر اگلے حصہ مو کاملہ تو دو رکھیں گے تو نو اور دس آشورہ محرم کا نو اور دس دس ماہ ہوتا یا دس ماہ اور دیاروہ دونوں آپ کی محرم تو باہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے سے کہ یہ فرض تھا لازم تھا لیکن باہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد اس کو لازم نہیں قرار دیا اس میں عجر اور ثوابیں کوئی عجر اور ثواب بھی دیا سے ایک آخری بات اس میں حدیث کی ہے غالباً سنن ابن ماجہ یا دوسری کسی آرہ تحابی وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ جس نے اس رات کو آشورہ کی رات کو اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلایا تو پورا سال اچھا کھانا کھائیں گے اس کے بچے یہ حدیث سنت کے لحاظ سے مجھے تو نہیں معلوم لیکن اس پر ایسا رد بھی آپ نہ کریں اور ایسا استدلال بھی نہ کریں بس ٹھیک ہے اگر آپ اس تحباب کے طور پر خود اچھا کھانا کھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی کھلائیں دوستوں کو بھی کھلائیں لیکن اس پر ایسا آپ ڈٹ نہ جائیں کہ جس طرح یہ ایسی حدیث ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی حکم دیا ہو کسی نے اس کو درست نہیں کہا ہے اور کسی نے اس کی پرواہ نہیں بھی کیے ایسی چیزوں پر آپ ڈٹ نہ جائیں پڑی تذور میں کہو ایسی بات ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق ادا کرنا عبارت اللہ حافظ اللہ حافظ